دوستو آج ویمنز پریمیم لیگ کا دسوہ مقابلہ کھیلا جانے والا یا مقابلہ یوپی وارئر اس کے ساتھ ممبائی انڈینز ویمنز کے بیچ کھیلا جانے والا ہے تو اکرکار اس مقابلے کے لئے کیا ہونے والی ہے پچھے ریپورٹ پچھے کن گیند باجو کن بلے باجو کو ملے گی مدد کتنا بنائے گا اسکور ساتھ ہی کون سی ٹیم جیتے گی مقابلہ اس کے ساتھ دوستو کیا ہونے والی ہے دونوں ٹیموں کی فائنل پلینگ لیمٹ اس کے علاوہ آپ کی فینٹاسی ٹیم میں کن گیارہ کھلاریوں کو ہونا چاہے جو آپ کو اچھے خاصے پوائنٹ دیں تو سب کچھ بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجے تو چلیے ویڈیو سرو کرتے ہیں دوستو یہ ویمنز پرینگ لیگ کا دسوہ مقابلہ ہونے والا یہ مقابلہ بارہ مارچ کو بھارت سمیانو سار راتری ساڑھے ساتھ میں سے بریبارن کرکل شٹیڈیم میں کھیلا جانے والا ہے تو آئیے اس بات کرتے ہیں اس مقابلے کے بارے میں لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں ٹیموں کے ریسنٹ پردرسن کے بارے میں اب تک وپل میں دونوں ٹیموں نے تین تین مقابلے کھیلے ہیں یو پی وارس کی ٹیم میں تین مقابلے کھیلے ہیں جس میں دو مقابلوں میں جیت ملی ایک مقابلے میں ہار ملی اس کے ساتھ ہے ممبائی انڈینز ویمنز کی بات کی جائے دوستو ممبائی انڈینز ویمنز کی ٹیم اپنے تین کے تینوں مقابلے جیت کر کے آ رہے تو کل ملکہ دونوں ہی ٹیمیں کافی زیادہ مجبوط ہیں اور ساندار فارم میں چلیں حالانکہ دلی کی ٹیم اپنا ایک مقابلہ ہار چکی ہے لیکن یہاں پر دوستو کافی بڑا مقابلہ دیکھنے کو ملنے والا ہے اس کے لئے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں اپنی پریڈکسن کے بارے میں دوستو ہمارے حساب سے یہ مقابلہ ممبائی انڈینز ویمنز ٹیم جیتنے والی ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کے حساب سے کونسی ٹیم جیتنے والی ہے اس کے لئے دوستو بات کرتے ہیں دونوں ٹیموں کے ہیٹ ٹوہیٹ پر درسن کے بارے میں دوستو آپ تک کی دونوں ٹیموں نے ڈبلو پیل میں کوئی بھی مقابلہ آمنے سامنے آ کر کے نہیں کھیلا پہلا مقابلہ دیکھنے والی بات ہوگی کونسی ٹیم جیتے گی اس کے لئے دوستو آئیے بات کر لیتے ہیں اس گراؤنڈ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں آل آور پرفورمینس کے بارے میں دونوں ٹیموں کے تو ریکارڈ آپ کے سامنے ہے اسکرین پر آپ دیکھ پارے ہیں اس کے علاوہ دوستو آئیے بات کرتے ہیں آن وینیو کے بارے میں دوستو ریکارڈ آپ کے سامنے ہے دونوں ٹیموں نے ایک ایک مقابلہ آن وینیو پر کھیلا دونوں ہی ٹیموں کو یہاں پر جیت ملی ہے تو کل ملا کر دوستو ساندار طریقے سے یہ مقابلہ آگے بڑھنے والا اس کے علاوہ دوستو آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس گراؤنڈ کے بارے میں ویدر ریپورٹ کے بارے میں دوستو ویدر ریپورٹ کی بات کیجئے تیمپریچر جو ہے دوستو یہاں کا رہنے والا ہے تیس پوئنچ پانچ ڈگری سنٹیگری اس کے ساتھ دوستو ویدر کی بات کریں دوستو ہیمنٹی جو رہنے والی ہے یہاں پر اس گراؤنڈ پر 42% بارس کے کوئی چانس نہیں یعنی کی بینہ کسی انٹرپسن کے ہم لوگوں کو یہ مقابلات دیکھنے کو ملے والا ہے اس گراؤنڈ کے فرسٹ ایننگ ایبریج سکور کی بات کیجئے دوستو فرسٹ ایننگ ایبریج سکور ایک سو انیاسی ہوئیں سیکنڈ ایننگ ایبریج سکور گھٹ کر کے دوستو ایک سو بہا سٹھ ہو جائے تو کپتان ٹوز جیت کر کے یہاں پر پہلے بلے باجی کریں گے تو کلی ملا کر دوستو اس کے لئے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس گراؤنڈ کے بارے میں پچھے ریپورٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جس کا آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں پھر پلینگ لیون ریسنٹ فارم اور پھر آپ کو فائنل ٹیم کے بارے میں بتاتے ہیں لارڈس مقابلے جو اس گراؤنڈ پر کھیلے گئے ہیں اس میں باون بکیٹ پیسرز کو ملے اور وہی پر دوستو جو بکیٹ ملے ہیں چونسٹھ اسپینر کو ملے تو کلی ملا کر اسپینروں کا یہاں پر تھوڑا اچھا بول بارا رہتا ہے بیٹنگ فرنڈلی پیچھے حالانکہ شروعات میں اگر بلے بار ٹک کر کھیلتے ہیں تو بڑا اسکور کر سکتے ہیں لیکن اگر شروعات میں اسپین کے گیند باجوں کے جال میں اولچ جاتے ہیں تو ٹیم میں اپنا بکیٹ پھیک کر کے گیو کھلاڑی جانے والے ہیں سستے میں بکیٹ دے دیں گے اس کے لئے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں اب پلینگ لیون کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہاں پر دوستو پلینگ لیون کے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یوپی واریس ویمنز ٹیم کی پلینگ لیون کے بارے میں دوستو یوپی کی طب سے کھیلنے والی ہیں ایلیسہ ہیلی اس کے ساتھ دوستو سویتا سہراؤت اس کے لئے کرن نوگرے اس کے لئے ٹیم اگراد دیپتی سرما اور اس کے ساتھ گریس ہیریس دیوکیا ویدیا سمران سکھا اور اس کے ساتھ اکلیسٹون ہونے والے اس کے لئے انجلی اور وہیں پر دوستو راجے سوری گائک وارڈ ہونے والے ہیں تو یہ ہونے والی ہے دوستو یہاں پر یوپی واریس ٹیم کی پلینگ لیون کے بارے میں اس کے لئے دوستو آئیے بات کرتے ہیں یوپی واریس ٹیم کے کھیلاریوں کے ریسنٹ فارم کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایلیسہ ہیلی کے بارے میں 141 مقابلے کھیل چکے ہیں 2489 رمنا چکے ہیں ریسنٹ فارم کافی کمال کا ہے دوستو آپ ان کو اپنی فینٹاسی ٹیم میں پک کر سکتے ہیں ساندار کھیلاری ہیں اس کے ساتھ سویتا کی بات کیجئے دو مقابلے کھیلے اچھا پردرسن نے کیا لگاتار فلوپ ہو رہے تو آپ انہیں چھوڑ کر چل سکتے ہیں اس کے ساتھ کرن ناؤگری کی بات کریں دوستو ان کا بھی ریسنٹ فارم ٹھیک ٹھاک نہیں تو ان کو بھی آپ چھوڑ کر چل سکتے ہیں اس کے ساتھ پی میک گرات کی بات کریں دوستو بڑی کھیلاری ہیں دوستو ستائی سے مقابلے کھیل چکے ہیں ریسنٹ فارم کافی تگڑا ہے دوستو بلے باجی کے ساتھ ساتھ بکٹ بھی چٹکاتی ہیں تو کل ملے باجی سے پردرسن نہیں کر پاتی ہیں تو گیند باجی سے آپ کو بیک اپ دے کر جانے والے ہیں تو کل ملے باجی سے بڑے کھیلاری ہیں اور دوستو ان کو آپ کیپٹن وائس کی چوئیس bھی اچھی ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی ہریس کی بات کی ج shall 33 مقابلوں میں ریسنٹ فارم کافی ساندار ہے تو دوستو آپ انہیں ساب سے دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو دیوکار ویدے کی بات کر تیارا مقابلے کھیلے ہیں دوستو پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی سکھا کی بات کی ج drugiej دو مقابلے کھیل چکے ہیں ایکلشٹون دوستو ساندار پر ہونے والے ہیں اس مقابلے میں بھی اچھے خاصے بکیٹ آپ کو دیکھ کر جانے والے ہیں دوستو جب جب بکیٹ چٹ کرتی ہیں بنجلوں میں بکیٹ چٹ کرتی ہیں پیچھلے مقابلے میں چار اس سے پہلے ایک پھر دو تین اور ایک تو ہر مقابلے میں بکیٹ چٹ کرتی ہیں دوستو آپ کے لئے ماشٹ بن پک ہونے والے ہیں اس کے ساتھ ہی انجلی کی بات کیجئے دوستو چھے مقابلے کھیلے ہیں تین بکیٹ چٹ کریں ایک ون میں آٹھ کے اوپر ہے دوستو اتنی اچھی فکر نہیں رہنے والے اس کے ساتھ ہی راجے شری گائے کواڑ کی بات کیجئے کھلاڑی اچھی ہیں لیکن اس سمیہ اچھا پردستان نہیں کر پارے ہیں تو ان کو آپ چھوڑ کر کے چل سکتے ہیں اس کے لئے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں اب دوستو ممبائی انڈینز ویمنز ٹیم کی پلائنگ لیبن کے بارے میں دوستو ممبائی کی طرف سے کھیلنے والی ہیں ہیلی مینتیوز اس کے ساتھ ہی بھاٹیا نیٹ سائیور برنٹ اس کے لئے ہرمن پریت کور اور اس کے ساتھ ہی امیلیا کور پوجا واسطرے کر اس کے ساتھ اس ینگ اور اس کے ساتھ ہی امن جوت کور اور اس کے لئے کازی کلی تھا اور سکھا کھیلنے والی ہیں تو دوستو یہ ہونی والی ممبائی ٹیم کی پلائنگ لیبن کے اب ممبائی کے بات کرتے ہیں کھلاڑیوں کے ریسنٹ پردستان کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہیلی مینتیوز کے بارے میں دوستو 82 مقابلوں میں 1581 رن بنا چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بکیٹ بھی چٹکاتے ہیں دوستو اس میں ساندار فارم میں اور ہر مقابلوں میں لگ بھگ بکیٹ چٹکاتے ہیں اور جس مقابلوں میں بکیٹ چٹکاتے ہیں بندلوں میں بکیٹ چٹکاتے ہیں تو آپ کے لئے ایک مشٹ بین پک ہونے والے ہیں ہٹنگ کے لئے جانے جاتے ہیں وہ بڑا سکور کرتے ہیں ایبرج بھی کافی ساندار ہے تو اس کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں یاستکہ بھاٹیا کے بارے میں دوستو یاستکہ بھاٹیا کی بات کیجئے دوستو پندرہ مقابلے 146 رن بنا چکے ہیں دوستو لاشٹ مقابلے میں 41 رنوں کی پاری کیلئے اس سے پہلے کوئی اچھی پاری نہیں ہے اس کے ساتھ ہی نیٹ سائیور برنٹ کی بات کیجئے 108 مقابلوں کا اون بھائی 275 رن اور اس کے ساتھ ہی 89 بکیٹ چٹکاتے ہیں دوستو تو اس میں ساندار فرم ہے اور گیند باجی بھی پورے اپنے کوٹے کے لگ بھگ چار اوبر کرتے ہیں تو دوستو وہاں سے بھی ایک دو بکیٹ دے کر جانے والے ہیں اس کے لئے دوستو بات کرتے ہیں کپتان ہرمن بریت کیلئے کے بارے میں 101 مقابلے کھیل چکے ہیں دوستو لاشٹ مقابلوں میں 119 کی پاری کھیلتے ہیں لیکن اس سے پہلے دو مقابلوں میں بڑی پاری آئی تھی تو کل ملکر دوستو بہت ہی ساندار کھیلاری اور لیب میں بھی ہیں دوستو دو مقابلوں میں اچھا پردرسن کر چکی ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو بات کرتے ہیں اگلے کھیلاری کے بارے میں ہم لیا کیر دوستو 160 مقابلے کھیل چکے ہیں اور گیند باجی کے ساسد بلے باجی سے بھی آپ کو بیک اپ دیتے ہیں دوستو یہاں سے ساندار ریسنٹ فارم بہت ہی اچھا تو دوستو آپ کے لئے مست بین پک ہونے والے اس کے ساتھ ہی پوجا باستریکر کی بات کرے تو اس سمیں اچھا پردرسن نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ چھوڑ کر کے بھی چل سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کن کھلاریوں کو لینا ہے اور کن کھلاریوں کو آپ کو چھوڑ کر کے چلنا ہے اس کے لئے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں دوستو اگلے کھلاریوں کے ریسنٹ فارم کے بارے میں تو اب بات کرتے ہیں اس ینگ کے بارے میں دوستو نو مقابلوں میں ساتھ بکیٹ چٹکا جب ہی لاشٹ مقابلوں میں تین بکیٹ چٹکا کے آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی امن جوتکور کی بات کریں دوستو ریکارڈ آپ سبھی کھلاریوں کے دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے دوستو اب بات کرتے ہیں دوستو اپنی فائنل فینٹاسی ٹیم کے بارے میں دوستو ابھی ہم نے بکیٹ کیپر کے طور پر ایلیسہ ہیلی اور یاستی کا بھاٹیا کو رکھا ہے بیٹرز کی طور پر ہرمن پریت کور اور اس کے ساتھ ہیریس کو رکھا ہے اس کے لئے آلاؤنڈ سیکشن میں ہم نے نیٹ سائیویر برن دیپتی سرما اور کیر اور اس کے لئے ٹیم میک گرات اور ہیلی منتھیوز کو رکھا ہے بولر کی طور پر ہم نے رکھا ہے یہاں پر دوستو سکھا اور اس کے ساتھ اکلسٹون کو رکھا ہے کیپٹن یہاں پر ہیلی منتھیوز نے وائس کیپٹن دیپتی سرما حالانکہ دوستو یہ فائنل ٹیم نے فائنل ٹیم آپ کو ٹوز کے بعد ملے گی وہ ٹیلی گرام پر ملے گی ٹیلی گرام کا لنک ویڈیو کی نیچے ڈسکرپچن میں تو آپ اس سے جرور جڑ جائے گا کہ دوستو وہیں پر آپ کو فائنل ٹیم ملنے والے دوستو آسکر تو آپ ویڈیو میں دیگی ہوئی جانکاری آپ لوگو پسند پسند لائک کے چینل کو سبسکرائب ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواز